بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے حادم تھے اسی طرح سیدنا فاروق آزم بھی سرکار مدینہ اور آپ کی آل سے پیار محبت کرتے تھے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن حتاب حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں بزرگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے باتیں ہو رہی تھیں تینوں ہم کلام تھے باتیں کرتے کرتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ سرکار کے قبیلے کے لوگوں نے سرکار سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے کہ حضور اپنی بچی کا رشتہ ہمیں دے دو لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ہاں نہیں فرمائی بلکہ سرکار نے ہر رشتہ مانگنے والے کو فرمایا ہے رشتہ میں نے نہیں کرنا بلکہ میری بچی کا رشتہ خود حال کے کائنات نے فرمانا ہے جس کے بارے میں وہ حکم کرے گا میں بچی کا رشتہ اسی کو عطا کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ مانگا ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں سارے اکابرین کروش نے رشتہ مانگا ہے لیکن حضرت علی نے نہیں مانگا حضرت صدیق اکبر نے پوچھا وجہ کیا ہے آہر حضرت علی نے کیوں نہیں رشتہ مانگا وہ سرکار کے اتنے قریبی ہیں انہیں چاہیے تھا وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضرت علی نے رشتہ تو مانگنا تھا لیکن میرا گمان ہے انہوں نے مال اور پیسے کی کمی کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگا پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری راہ یہ ہے اگر حضرت علی رشتہ مانگ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ضرور ہاں کر دیتے کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب نے یہ رشتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی رکھا ہے حضرت عمر اور حضرت صدیق نے فرمایا اب اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سوچنا کیا ہے آؤ میرے ساتھ چلو حضرت علی کے پاس چلتے ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ سے جا کر رشتہ مانگیں اگر مال اور اپنی فقیری کا اظہار فرمائیں تو ہم تینوں مل کر ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی شادی ہو جائے اور ان کا گھر آباد ہو جائے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر تم پر حال کے کائنات کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے چلو چلیں حضرت علی سے جا کر ملتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ساد یہ تینوں سرکار کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں مسجد سے نکلے چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا حضرت علی گھر میں نہیں ہے حضرت عمر نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی علی کہاں ہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ تو صبح سے مزدوری پر گئے ہیں پوچھا کہاں گئے ہیں گھر والوں نے جواب دیا فلا انساری کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں یہ تینوں بزرگ اس باغ کی طرف چل پڑے جب باغ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس باغ میں اپنے اونٹ سے کونے سے پانی نکال نکال کر باغ کو پانی دے رہے ہیں جب باغ کے قریب پہنچے تو حضرت علی نے بھی انہیں دیکھ لیا آپ رضی اللہ عنہ کام چھوڑ کر تینوں بزرگوں کے استقبال کے لیے ان کی طرف تشریف لائے تینوں سے سلام دعا ہوئی پھر اپنی چادر بچھا کر تینوں کو بٹھایا آپ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے پھر حضرت علی نے کہا کہ آج کیسے صبح صبح کرم فرمایا حیریت تو ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی الحمدللہ بلکل حیریت ہے بس ایک مشورے کے لیے آپ کی عدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت علی نے کہا کہ کون سا مشورہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا علی جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ماشاء اللہ سے جوان ہو چکی ہیں اکابرین قریش نے سرکار سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انکار فرما دیا ہے اور جواب میں فرمایا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ وہیں ہوگا جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوگا اے علیہ ماشاء اللہ سے تم جوان ہو نیک ہو بلکہ ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہو حسین و جمیل ہو سرکار کے قریبی ہو سب سے پہلے سرکار کا کلمہ پڑھ کے غلامی رسول میں آنے والے ہو اللہ تعالی کا آپ پر بڑا کرم ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگا مجھے امید ہے کہ اگر آپ رشتہ مانگتے تو اللہ تعالی کا محبوب یہ رشتہ آپ کو ضرور عطا فرما دیتا لگتا ہے یہ رشتہ آپ کی حاطر ہی رکا ہوا ہے اٹھیں حمد کریں اور سرکار سے رشتہ مانگیں جب مولا علی نے تینوں بزرگوں کی بات کو سنا تو حضرت علی شدت جذبات سے رو پڑے آنکھوں میں آنسو آگئے صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی روتے کیوں ہوں بات کیا ہے حضرت علی نے فرمایا بھائی ابو بکر آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے بلکہ میرے دل کی ترجمانی کی ہے میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر رشتہ فاطمہ کے لیے دامن پھیلاؤں لیکن کیا کروں غریبی مفلسی اور تنگدستی آڑے آ گئی ہے غربت کچھ کرنے نہیں دیتی فقیری سرکار کے آگے دامن پھیلانے نہیں دیتی حضرت علی نے جب یہ بات فرمائی تو صدیق اکبر نے مولا علی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے بھائی علی ایسی بات نہ کرو اپنا دل چھوٹا نہ کرو یہ ساری دنیا اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حصیت نہیں رکھتی تم حمد کرو اور اٹھو رشتہ مانگو اللہ تعالی کرم فرمائے گا ہم تینوں آپ کے بھائی اللہ تعالی کے حضور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کی مشن میں کامیاب کرے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیار بڑی تسلی دی تو مولا علی مسکرا پڑے عرض کی حضرت آپ حضرات کی بڑی کرم نوازی آپ نے مجھے بڑی تسلی دی ہے میں اپنا اونٹ گھر باندھ کر ابھی سرکار کی بارگاہ میں رشتے کے لیے دامن پھیلاتا ہوں آپ تکلیف نہ فرمائیں بلکہ اپنے گھر تشریف لے جائیں سیدہ عمر بن حتاب نے فرمایا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو ایسی کون سی تکلیف کی بات ہے ہمارے بھائی علی کا گھر آباد ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی ہوشی ہوگی بھائی علی ہم نے گھر نہیں جانا ہم آپ کا انتظار کریں گے آپ جائیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رشتہ مانگیں پھر جو جواب ملیں ہمیں آ کر بتائیں جب مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں جانے کی ترغیب دلائی تو مولا علی سرکار کی بارگاہ میں رشتے کے لیے حاضر ہوئے حضرت علی نے اپنا اونٹ گھر جا کر باندھا پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑے جب آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے تو دروازے پر دستک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت علی نے جواب نہیں دیا میرے آقا نے فرمایا امی سلمہ نام نہ پوچھ جا جا کر دروازہ کھول دے عرض کی آقا یہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کا رسول بھی اس آنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں حضرت امی سلمہ نے سنا تو حیران ہو گئی عرض کی آقا اس آنے والے بندے کا کیا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی سلمہ یہ آنے والا میرے چاچے کا بیٹا اور میرا ویر علی ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا علی ہے تو مجھے بڑی ہوشی ہوئی میں نے دروازہ کھولا میں کمرے میں چلی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور آتے ہی صلات السلام کی لڑیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت علی کو سلام کا جواب عطا فرمایا پھر پیار سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ شرم سے سر جکا کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے بیٹھ تو گئے لیکن شرم سے بات نہ کر سکے میرے آقا نے فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا بات کرو کیوں سر جکا کے ہموش بیٹھ گئے ہو لیکن مولا علی چپ ہیں میرے آقا نے حضرت علی کی کمر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا لگتا ہے تم کو چیز مانگنا چاہتے ہو لیکن شرم کی ہو یا سے مانگ نہیں رہے فرمایا علی شرم نہ کرو کہہ دو جو کچھ تمہارے دل میں ہے مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو انشاءاللہ تمہیں ضرور ملے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ججکتے اور شرم کرتے ہوئے بات شروع کی عرض کیا آقا آپ پچھی طرح جانتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا کہ میں آپ کی حدمت میں آ گیا آپ نے کرم فرماتے ہوئے بچپن میں مجھے میرے والد ابو طالب سے مانگ لیا تھا آپ نے ظاہری باطنی میری پرورش فرمائی آپ نے جو پیار جو محبت اور شفقت مجھے عطا فرمائی ہے مجھے میری ماں اور باپ بھی نہ دے سکتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے صدقے سے کفر سے نجات دی باطل دین سے نکال کر سچے دین کی طرف پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے صدقے سے سرات مستقیم پر پہنچا دیا ہے آقا اب میں آپ کی دعا سے جوان ہوں میرا دل بچہتا ہے کہ میرا بھی کوئی الگ گھر ہو گھر میں میرے بیوی بچے ہوں آقا بڑے دنوں سے میری ہوائش تھی کہ آپ کی حدمت میں حاضر ہو کر میں آپ سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگوں لیکن حیال آتا تھا کہ کہیں گستا ہی نہ ہو جائے کہیں بے عدبی نہ ہو جائے کہیں آپ نراز نہ ہو جائیں آج حمد کر کے آپ کی حدمت میں دامن پھلا کر جولی کھول کے آ ہی گیا ہوں کیا یہ کرم ہو سکتا ہے کہ میرا رشتہ سیدہ فاطمہ سے ہو جائے سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں کمرے میں بیٹھ کر علی رضی اللہ عنہ کی باتیں بھی سن رہی تھی اور سرکار کے نور بھرے چہرے کو دیکھ بھی رہی تھی کہ سرکار علی کی بات سن کر خوش ہو رہے ہیں یا ناراض سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں جب مولا علی نے سیدہ کا رشتہ مانگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کے چہرے پر مسرت کے پھول کھلنے لگے آقا کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھا جب مولا علی نے رشتہ مانگا تو میرے آقا مسکرا پڑے فرمایا علی عرض کیجی آقا فرمایا ابھی تم میرے پاس نہیں آئے تھے تمہارے آنے سے پہلے جبریل، مکائل، اسرائیل اور اسرافیل یہ چاروں فرشتے میرے پاس آئے تھے ہر فرشتے کے ساتھ ایک ایک ہزار فرشتہ بھی تھا ہر فرشتے کے پاس ایک جنتی ٹری تھی جو جنتی رومان سے ڈھکا ہوا تھا ان چار فرشتوں کی جماعت میں مجھے سلام کیا پھر جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے اور ساتھ ہی فرماتا ہے میرے حبیب میں نے تیری بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا ہے یہ جنتی تشت، جنتی جوڑے اور جنتی پھل ہیں جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لئے ہم تحفے لے کر آئے ہیں سرکار نے فرمایا جبریل یہ چیزیں واپس جنت میں لے جاؤ یہ جنت میں ہی سوٹ کریں گی جنت میں جا کر استعمال کریں گے پھر سرکار نے فرمایا جبریل عرض کی جی میرے آقا فرمایا یہ تو بتاؤ اسمانوں میں میری بیٹی کا نکاح کیسے ہوا ہے حضرت جبریل نے عرض کی آقا جب نکاح کا وقت آیا تو حال کے کائنات نے جنت کے پہردار کو فرمایا کہ اے جنت کے رکھوالے جنتی دروازے کھول دے پھر حال کے کائنات نے جہنم کے پہردار کو فرمایا جے اے جہنم کے رکھوالے جہنم کے دروازے بند کر دے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عرش کو سجا دو کرسی کو مزین کر دو طوبہ اور صدرت المنتحہ کو بھی ہوب عراستہ کر دو جنت کو بھی سجا دو جب ساری تیاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام ہوروں کو اور غلمان جنت کو حکم فرمایا کہ جنتی درخت طوبہ کے پاس جمع ہو جاؤ جب سب جمع ہو گئے تو حال کے کائنات نے ایسی پیاری ہوا چلائی کہ ہر طرف امبر کستوری اور مشک کی خوشبویں آنے لگیں جنتی پرندے خوشی سے نغمیں گانے لگے پھر حال کے کائنات نے ہیروں اور جواہرات کی بارش برسانہ شروع کر دی فرشتوں نے ارز کی اے حال کے کائنات یہ آج کس خوشی مجشن منایا جا رہا ہے تو حال کے کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ جشن یہ میرے کمال کی رحمت کی بارش علی اور فاطمہ کے نکاح کے سلسلے میں تم پر برسائی جا رہی ہے جب جبریل نے یہ واقعہ سنایا تو میرے آقا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے حال کے کائنات تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری بیٹی کی اتنی عزت افضائی فرمائی ہے پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا آپ کی طرف سے خود حال کے کائنات وکیل بنا تھا اور مجھے اللہ تعالی نے حضرت علی کی طرف سے وکیل بنایا تھا میں نے حضرت علی کی طرف سے سیدہ فاطمہ کو قبول کیا پھر حال کے کائنات نے خود نکاح پڑھایا تھا آسمانوں پر نکاح حال کے کائنات نے پڑھایا ہے اب زمین پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح آپ پڑھا دیجئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اب نکاح کی تیاری کرو تھوڑی دیر کے بعد میں مسجد میں آ رہا ہوں سارے صحابہ کے سامنے تمہارے نکاح کا اعلان ہوگا جب مولا علی نے سرکار کی زبان سے سنا کہ سرکار نے رشتے کی ہاں کر دی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ملے ان دونوں نے پوچھا بھائی علی سناو کیا حبر لائے ہو سرکار نے کیا جواب دیا ہے ہاں ہوئی ہے کہ نہیں مولا علی مسکرہ پڑے فرمایا اے ابو بکر اے عمر سرکار نے مجھے بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ فرما لیا ہے اور مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں پر میرا نکاح حضرت فاطمہ سے خود پڑھا بھی دیا ہے اور سرکار نے مجھے مسجد میں جانے کا حکم دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد سرکار خود بھی مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں میرے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے مولا علی کو مبارک بات دیتے رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مسجد سے باہر تشریف لے آئے کہ ابھی نکاح میں دیر ہے گھر سے ہو کے آ جاتے ہیں حضرت علی مسجد میں بیٹھ کر سرکار کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر بعد سرکار مسجد میں تشریف لے آئے چند صحابہ اور حضرت علی جو مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے سرکار کا استقبال کیا میرے آقا آ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل بھی تشریف لے آئے عرض کی آقا اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کر دیجئے حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی مسجد میں موجود تھا میرے آقا نے فرمایا انس میں نے عرض کی جی آقا فرمایا ابو بکر عمر عثمان غنی تلہہ اور زبیر کو بلالاؤ اور فلان فلان ساری کو بھی بلالاؤ حضرت انس فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا سب کو بلا کر لے آیا میرے آقا نے خطبہ پڑا پھر میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر اور اے انسار صحابہ عرض کی جی آقا فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے تمہارے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے چار سو مسکال چاندی یعنی ڈیر سو تولہ چاندی حق مہر کے عوض کر دی ہے